بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازر علیہ و ناظرگرام دوزشتہ کئی مہینوں سے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کئی کرپٹ پریکٹسز جو ہیں وہ بار بار دہرائی جا رہی ہیں لیکن جتنی شدت سے دوسری دفعہ کوئی عمل کوئی کام کیا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ شدت سے عوام اس کو مسترد کر دیتی ہے اور ہم کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر میڈیا کو کنٹرول کر کے تمام تر ریاستی مشینری کو بروئے کار لاکر آدھی رات کو قوم کے گھروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے صحافیوں کو اغوا سے لے کر شہید کرنے تک معاملات ہو گئے اور ایک ہی پیغام دیا گیا کہ اب کی بار یہ ملک عمران خان کے بغیر چلایا جائے گا عمران خان کے بغیر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گمزن کیا جائے گا کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اگر کہنے والے یہ کہتے تھے بتانے والے یہ بتاتے تھے کہ عمران خان کو پھر سے لایا گیا تو پاکستان عالمی دنیا سے کٹ کر رہ جائے گا تو اب اسی عالمی دنیا کی جانب سے ایک ایسا ملک کے جو پاکستان کا سب سے بڑا دوست ملک سمجھا جاتا تھا جو پاکستان کی معیشت میں ریڈ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا اس ملک کی جانب سے پاکستان سے نہ صرف مو پھیر لیا گیا ہے بلکہ کلیر لیے پیغام دیا گیا ہے کہ چاہے آپ ہمارے لیے توفے کے لیے دو دو چیتے تیار رکھیں یا کچھ بھی کر لیں جب بڑا بھائی جیل میں ہوگا تو چھوٹے بھائی کو آپ دعوت نام میں مت بھیجیں اس کی تمام طرح تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ طاقتوروں کو سب سے بڑے انکار کا سامنا کرنا پڑا ہے کتنی منتیں ترلے کی گئی اور وہاں سے معاملہ یہ نہیں ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان نہیں آئے بلکہ اصل خبر یہ ہے کہ کیا کہہ کر وہ پاکستان نہیں آئے یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ سٹوری ہے اس کے علاوہ ناظر قرآن جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اب پاکستان کے گلے پڑ گئے ہیں اب جو ہے وہ پاکستان کو ایک جو کی طرح پوری قوم کا خون جو ہے وہ چوسنے لگ گئے ہیں اور سب سے پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں مگر اس سے بھی پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی گزارش کے عمران ریاض بھائی کے لیے خدارہ مسلسل آواز اٹھائیں اتنی آواز اٹھائیں کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچنی ہے وہاں تک پہنچنے اور ہمارا بھائی جو ہے وہ ہمارے درمیان لوٹ آئے اب آتی ہے ناظر کام ہماری آج کی خبر کی طرف کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اب پاکستان کے گلے پڑ گئے ہیں ناظر کام پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں تو ابھی جو سکرین شارٹ آب سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں واضح لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ یقم جون دوہزار تیس کی رپورٹ ہے ایکسپریس ٹریبیون نے یہ بتایا کہ پاکستان کی جو صرف پی آئے ہے اس کے اندر اڑتیس بلین روپیز کا جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور اب جو موجودہ رپورٹ ہے اس کے مطابق ناظر کام پی آئے کا قرض جو ہے سات سو تنتالیس ارد سے جو ہے زیادہ تجاوز کر گیا ہے یعنی اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں جبکہ اگر ہم عالمی دنیا کو دیکھیں جس کو ہم مارڈل بنا رہے ہیں جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم کٹ آف ہو جائیں گے وہ کیا کر رہے ہیں ناظر کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا قومی اساس ہے جبکہ دنیا کیا کرتی ہے اگر آپ ایکزمپل لیں تو دیکھیں بریٹش ایئر ویس جو ہے اس نے نائنٹین ایٹی سیون انیس سو ستاسی میں جو ہے اپنی جو بریٹش ایئر ویس تھی اس کو پرائیویٹ آئیز کر دیا تھا پرائیویٹ کمپنی کے جو ہے اس کو دے دیا تھا اور اب ان کی جانب سے اس کا جو آنر ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ دوہزار تیس میں وہ سب سے زیادہ منافع کمانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بریٹش ٹرین لائنز کو دیکھیں تو وہ ساری کی ساری جو ہے یورپ کو دی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری پرائیویٹ آئیز ہیں جبکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارا قومی اساس ہے قومی اساس ہے کسی لیے ہیں کیونکہ اس نے قوم کا خون نوچنا ہے جب الیکشن آئے گا تو ہمارے سیاستدان انہی کمپنیوں کے اندر انہی اداروں کے اندر جو ہے اپنی مرضی کے کچھ لوگ لگوائیں گے اس طرح جو ہے اپنے وارڈ پکے کریں گے اور پھر آگے پانچ سال کیا ساری زندگی وہی لوگ جن کو یہ نوکریاں دیں گے وہ مفت میں بیٹھ کر پوری قوم کا خون نوچیں گے خون جوسیں گے جبکہ ایک سال کے اندر کئی گناہ جو ہے ہر سال جو ہے اس کا جو ہے اضافہ ہو رہا ہے کہ ہمیں نقصان دن بر دن جو ہے ہمارا بڑھتا جا رہا ہے ہمیں یہ بار بار یہ ڈراما یہ جناب ایک ہی منجن بیچا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ ہمارا قومی اساسہ ہیں یہ آپ قومی اساسہ نہیں بلکہ پوری قوم پر عذاب بنے ہوئے ہیں یہ ادارے گلے پڑے ہوئے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں گوھر کریں تو اس وقت جو پاکستان کی حالات ہیں اس کے اندر پاکستان ٹیلیوین پاکستان ریڈیو اس کے علاوہ سٹیل ملز پی آئیے وابدہ ریلوے یہ سب کے سب ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے تھا اور یہ جس طرح یعنی یہاں پر سرکاری لوگ بٹھا دیا جاتے ہیں جن کا کوئی کام کاج نہیں ہے مفت کے انہوں نے جناب جیسے کہتے ہیں کہ ٹکر توڑنے ہیں وہی کام کرنا انہوں نے مفت کے کھانے کھانے ہیں اور قوم کے جو ہے رگوں سے فری کا خون نچوڑنا اس کے علاوہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اب پاکستان کو جو ہے وہ ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا اب پاکستان ترقی کر کے رہے گا تو اس طرح جو ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑا بھائی جیل میں ہو قید میں ہو اور چھوٹا بھائی دورے پر آئے ایسا نہیں ہو سکتا اب ناظرین ٹرام ایک چیز یاد رکھئے گا کہ طاقتوروں کی جانب سے یہاں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے آخری ناخن تک یوں پاؤں پر یعنی ایڑی چوتی کا زور لگا کر پسینہ بھایا گیا کہ محمد بن سلمان چاہے چند منٹ کے لیے سہی وہ یہاں پر آ جائیں مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا رعوف کلاسرہ کے مطابق دو چیتے یا جو شیر یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ باقاعدہ ان کے لیے رکھے گئے تھے کہ ان کو توفہ دینا تھا لیکن انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا اب وہ رعوف کلاسرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب محمد بن سلمان پہلے آئے تھے اور عمران خان نے انہیں میرے مزدور میرے لوگ کہہ کر یعنی انتہائی آجزی سے کہا تھا کہ وہ میرے لوگ ہیں میرے مزدور وہاں پر قید ہیں تو آپ ان کے لیے مہربانی کریں انہیں آزاد کریں تو اس وقت محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ آج سے یہ سمجھیں کہ سعودیہ کے اندر میں پاکستان کا صفیر ہوں یہ محمد بن سلمان کے الفاظ تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور جب آج انہیں آنے کا کہا گیا منت ترلے کیے گئے تو وہاں سے واضح جواب آیا کہ جناب جب بڑا بھائی قید کے اندر ہو تو پھر چھوٹے بھائی کو اس طرح جو ہے وہ دعوت نامیں نہیں بھیجے جاتے رہا تھا کہ سعودی ولی اہد کا دورہ پاکستان جلد متوقع ہے یہ نگران وزیر خاجہ کی جانت سے کہا گیا تھا آج نیوز نے یہ بتایا تھا کہ سعودی ولی اہد کا اگلے ماہ دورہ پاکستان کا امکان ہے سعودی ولی اہد کا جو ہے ستمبر میں دورہ پاکستان یہ جیو نیوز نے ہمیں خبر دی تھی اور نیو نیوز نے یہ بتایا تھا کہ سعودی ولی اہد و وزیر آزم آپ کو پتا ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پالش کرنے کا ذرا شوق ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ سعودی ولی اہد و وزیر آزم صاحب جو ہیں محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان متوقع ہے مگر سب کا سب اس وقت دبردوس ہو گیا کہ جب ڈان نیوز نے یہ بتایا کہ سعودی عرب نے کسی آلہ سطح کے دورے کا اعلان نہیں کیا اور ساری کی ساری امیدیں اس وقت خاک ہو گئیں کہ جب محمد بن سلمان نے کہا کہ نہیں جناب میں پاکستان کسی صورت نہیں آوں گا اور وہاں سے انڈیا سے انہوں نے پلائی کیا اور پور سکون طریقے سے جس طرح پاکستان کے اوپر سے گزر کر انڈیا گئے تھے اسی طرح پور سکون طریقے سے پاکستان کے اوپر سے جو ہے وہ گزر کر سعودیہ چلے گئے جبکہ عمران خان صاحب جب وزیر آزم تھے اور وہ خود انہیں اپنی گاڑی کے اندر لینے گئے تھے اور خود ڈرائیو کر کے انہیں لے کر آئے تھے تو اس وقت یہاں پر جو کچھ لنڈے کے صحافی تھے انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ جناب دیکھیں بہت بڑی زیادتی ہو گئی آئے یہ شخص فلان ہے یہ فلان کا قاتل ہے اس نے یہ حکم دیا تھا یعنی اس وقت سعودی ولی عہد کا جو کھل کر جو ہے جو صحافی مخالف تھے آج وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا اتنی طاقت اتنی ریاستی مشینری اتنی منت اور ترلوں کے باوجود محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئی یہ تھی اب دکی بیرہ سے منا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات